موسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں نیا عمرانی مہائدہ تیک کیا جائے جس میں شفاف الیکشن ہو آزاد عدلیہ ہو تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کر کام کرے تو نواز شریف ساتھ مل کر کام کرنے کو مان جائیں گے قومی مفات کے لیے نواز شریف کے پاؤں پکڑنے کو بھی تیار ہیں پی ٹی ایم کے سبرا مولانا فضل رحمان اور اپوزشن لیڈر شہباز شریف کے اہم ملقات آج ہوگی پی ٹی ایم اجلاس اور آئندہ کی حق پتے عملی تیک کی جائے گی پی پوز پارٹی سے متعلق مریم نواز اور شاہد خاکان کے سخت موقف شہباز شریف ناراض سخت بیانات سے نون لیگی صدر کی کوششوں کو دھچکا لگا ہے شہباز شریف گروپ پی پوز پارٹی کو شکاز بھیجنے کا بھی مخالف ملک میں کرونا سے مزید سرسٹھ افراد انتقال کر گئے مجموعی امواد بیس ہزار چھ سو سات ہو گئی ان سی او سی کے مطابق ایک دن میں اکاون ہزار چھ سو پچیس ٹیسٹ کیے جن میں دو ہزار چار سو بے آسی مصبت آئے کرونا مصبت کیسز کی شرح چار اشاریہ آٹھ فیصد رہی پاکستانیوں آسینے چڑھالوں ویکسین لگوالوں تمام شناختی کار ہولڈرز کی ویکسینیشن شروع ہو گئی انیس سال والوں کی ریجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ڈیالا جیل میں ویکسینیشن مہین تیز چھ سو قیدیوں حوالاتی اور سٹاف کو ویکسین لگا دی گئی سختی سے کرونا کیسز کم ہوئے وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کرونا ٹاسک فورس کا اجلاس عوام سی سو پیس پر عمل کیا پی گراجی کے نواحی علاقے بن قاسم میں سندھی گوٹ کے قریب مبینہ پلس مقابلے میں ایک ڈاکو مارا گیا ڈالمیا شانتینگر کے قریب فارنگ سے خاتون سمیت ایک افراد زخمی پٹیل پارا میں ساچ سالہ بزرگ نے ڈاکیتی کی کوشش ناکام بنا دی دکاندار نے مسلح ڈاکو کو دبوچ لیا ڈاکو اسلحہ چھوڑ کر جان بچا کر بھاگ نکلا جہاں ان کو ضرورت ہو وہ رینجرز کو استعمال کر سکتے ہیں نہ کوئی گورنر راج کی بات ہے نہ پرائم نیسٹر عمران خان صاحب مرکز کی طرف سے کوئی سندھ میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں مجھے صرف رپورٹ دینے کے لیے کہا گیا سندھ میں گورنر راج نہیں لگ رہا ہم تو ڈاکو کے خلاف صوبائی حکومت کی مدد کرنا چاہتے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کی پریس کانفرنس وزیراعلا سن نے وفاق سے مدد مانگی تو شیخ رشید نے کہا کہ صوبے کے لیے سارے وسائل حاضر ہیں رینجرز چاہیے تو رینجرز دیں گے سندھ پلس کو ڈرون یا اسلحہ چاہیے تو وہ بھی دینے کو تیار ہے پلس نے کنکوٹ میں ڈاکو کے مزید ٹھکانے دبا کر دیے آپ کی خدمات ناقابل فراموج ہیں صدر مملکت عارف علوی نے جنرل اسیملی کے صدر کو حلال پاکستان سے نواز دیا بولکن بوزکر نے ناشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے خطاب میں کہا اسرائیلی قبضے کو ختم کرانے کے لیے فوری مذاکرات ہونے چاہیے عمران خان کی مجودگی میں کسی امریکن یا کسی بیالیس ملک وہاں جو لڑتے رہے ہیں کسی کو کسی قیمت پر کوئی فوجی اڈا نہیں دیا جائے گا سوشل میڈیا پر تفسرے اور تذیعے جھوٹے ہیں امریکہ یا نیٹو کو اے بیس نہیں دی جا رہی بلوشستان کی فضائی حدود کا سمجھوتا دو ہزار ایک سے ہے وزار داخلہ شیف رشید کا دو ٹوک ایلان سما کے پروگرام ساتھ سے آج میں وزار خارجہ نے بھی کہہ دیا کہ امریکہ کو اڈے نہیں دیے جا رہے یہ بھی کہہ دیا وزار داخلہ سے گزارش ہے کہ خارجہ کے معاملات پر وزارت خارجہ کو ہی بات کرنے دیں میں ان کی خدمت پر عرض کروں گا یہ فورن پالسی کا ایشو ہے تو فورن آفسی اس پر ریسپانڈ کرے اگر انہوں نے اس پر مجھ سے مشابرت کر لیتے تو میں ان کو بتا رہا تھا وزار اعظم امران خان نے ایک عرب درخت لگانے کے بادہ پورا کر دیا ٹین بلین منصوبے کے تحت پہلا حدف مکمل خبر پختون خارسن میں سب سے زیادہ پودے لگائے گئے امران خان نے حریپور میں پودے لگا کر اگلے حدف کی مہم شروع کر دی ملک میں گزشتہ سال کے دوران چھبیس فیصد گھرانوں کی معاشی صورتحال پہلے سے بطر ہو گئی ساڑھ سولہ فیصد کے قریب غزائی قلت کا شکار جبکہ تیرہ فیصد نے اقتصادی صورتحال بہتر قرار دے دی سماجی و معاشی میار زندگی پر جاری سروے کے مطابق چھالیس فیصد گھرانوں کے معاشی حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کراچی کی منڈی میں پھلوں کے باشرہ کی دھواندار اینٹری دودھ اراز باغات سے لگڑا چلتا آیا سندری نے گاہکوں کو اپنی طرف بلایا سرولی دیکھ کر بھی لوگوں کا دل للچایا منڈی میں تاجر آوازیں لگاتے جائیں ٹھیلوں والے سودے بناتے جائیں اور پاکستان کو حالم اسلام کی واحد ایچمی قوت بنے 23 برس بھی گئے آج قوم یوم تک تیر منائی گی